دوستو کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب ایک بہت بڑی مشکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے جب مسیبتیں پریشانیاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں جب اسے لگتا ہے کہ اس مسیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ ایک ہرنی کے ساتھ ہوا وہ مادہ ہرنی پرگننٹ تھی اور اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بلکل قریب آ چکا تھا وہ ہرنی جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی موسم بھی کافی خراب تھا آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے بجلی کڑک رہی تھی وہاں کچھ گھنے درخت بھی تھے اور پینے کے لیے پانی بھی تھا ہرنی کو وہ جگہ بچے کو جنم دینے کے لیے مناسب لکی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر کون کون سی مسیبتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں اتنا چلنے کے بعد ہرنی کو پیاس لگی ہوئی تھی وہ ندی کے پاس آ کر پانی پینے لگی پانی پینے کے بعد جیسے ہی اس نے سر اٹھایا اس کا سانس جیسے رکسا گیا ندی کنارے پر جھاڑیوں کی اوٹ میں ایک شکاری چھپا ہوا تھا جو اس پر نشانہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا وہ گھبرا کر مڑی تو اس کے پیچھے ایک بھوکا شیر اونچی اونچی گھاس میں گھات لگائے ہوئے تھا جو اس پر حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار تھا اس نے دائیں مڑ کر دیکھا خوشک اونچی اور لمبی گھاس تھی بجلی زور سے کڑکی اور اس گھاس میں آگ لگ گئی اس کے بلکل سامنے ندی تھی جس کے اندر مگر مچ تیر رہے تھے جسے پار کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی اس کے درد کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی اور چاروں طرف سے موت بھی اس کی جانب بڑھ رہی تھی وہ ارنی پوری طرح گھبرا چکی تھی اس کے ذہن میں کئی سوچیں گھوم رہی تھی کیا وہ اپنی جان بچا پائے گی کیا اس کا بچہ اس دنیا میں اپنی آنکھ کھول پائے گا اس کی جان بچ سکے گی یا وہ اپنے بچے کے ساتھ اس آگ میں زندہ جل جائے گی یا وہ بھوکے شیر کی خوراک بن جائے گی یا پھر شکاری کا تیر اس کے جسم کے آر پار ہو جائے گا یا پھر ندی کا تیز بہاؤ اس کو اور اس کے بچے کو بہا لے جائے گا یا پھر وہ ندی کے اندر موجود مگر مچوں کی خوراک بن جائے گی یہ سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے بے اختیار اس نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں کے اندر بے بسی تھی اور اس بے بسی کے اندر دور کہیں ایک امید بھی تھی کہ کوئی ہے جو اسے ابھی بھی بچا سکتا ہے پھر اس کے بعد جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا شکاری نے جیسے ہی نشانہ لگانے کے لیے کمان کھینچی آین اسی وقت بجلی چمکی اور اس کی چمک شکاری کی آنکھوں میں پڑی اور شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا اور تیر ہرنی کے پاس سے گزرتا ہوا سیدھا جا کر شیر کو لگا شیر اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور بھاگ کھڑا ہوا ساتھی زور کی بارش شروع ہو گئی اور گھاس میں لگی ہوئی آگ بجھ گئی بارش سے بچنے کے لیے شکاری بھی وہاں سے چلا گیا ایک لمحے میں سارے کا سارا منظر ہی بدل گیا وہ مقام اب بالکل محفوظ تھا اس نے آرام سے اپنے بچے کو جنم دیا اب وہ اور اس کا بچہ محفوظ تھے دوستو اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلیں آ جائیں ان سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے وہ ضرور ہمیں ہر مشکل سے نکال لے گا انشاءاللہ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ کم سے کم اس ویڈیو کو شیئر ضرور کی جکا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ